السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک آج بنانے لگی ہوں میں گوبی کے پکوڑے کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے اور یہ گوبی کا ایک پھول پڑا ہوا تھا سبزی میں آیا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو یوٹلائز کر لیتے اس اچھی چیز میں یہ بیسن لیا ہے میں نے آلموسٹ ایک پاؤ اس میں میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ اور چیلی فلیکس جنہیں دھڑا مرچیں بھی کہتے ہیں نمک ڈالے آدھی چمچ ٹی سپون اور زیرہ ڈالے تھوڑا سے باقی میں اس میں میں نے پیاز وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا تو اس کو اچھی طرح اب میں مکس کروں گی یہ دیکھیں مکس ہو رہا ہے مکس کرنے میں اور یہ در گوبی کاٹی ہے گوبی کے اس طرح کے پھول فلاورز جو تھے وہ کٹیں باقی جو گوبی کے ڈنٹھل وغیرہ ہیں وہ نہیں کٹیں آلموسٹ دو پیس اس کے لیے لو تو بہت اچھے سے پوڑے بن جاتے ہیں دو تین لوگوں کے لیے تو اس طرح اس کو بیسن کو اچھی طرح ملٹ کرنا ہے مکس کر کے بہت اچھی طرح جب بیسن کو پھینٹا جائے تو وہ پھر اس میں لمس نہیں رہتے اور بہت اچھے پکوڑے بنتے ہیں جس آپ طریقے سے بنانا چاہیں اسی طرح بنیں گے یہ اس کے لمس میں تو ہو رہی ہیں گھٹھلیاں جنہیں کہتے ہیں نا گھٹھلیاں تاکہ بلکل اس میں نہ رہیں تھوڑا سا اور پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ پانی مجھے لگا جیسے کم ہے میں اس میں سوڈا وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالتی بس تھوڑی دیر پہلے ہافے نار اس کو میں پھینٹ لیتی ہوں اور رکھ دیتی ہوں تو گرمیوں میں تو تھوڑی دیر اور سردیوں میں ہافے نار اس کے بعد یہ بہت اچھا سا ملٹ ہو جاتا ہے اس کو ملٹ کرنے کے بعد پھر اسے رکھ دوں گی کے بعد اب انہ گھنٹہ یہ پڑا رہے گا تو پھر اس میں بہت اچھے سے یہ دیکھیں اس کے جتنے بھی پلپس ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں لمس نہیں جاتے اس میں لمس جوتے ہیں نا وہ سب پلپس نہیں بلکہ لمس گھٹھنیاں اس کی تو ہو گئی ہیں اور مسالہ بھی اچھی طرح مکس ہو جاتے ہیں ورنہ بعض دفعہ نمک کہیں کہا اور میرچ کہیں اور اس طرح وہ مزدار سے پکوڑے میں بنتے ہیں خوب اچھی طرح پھینٹ کے اس کو اب رکھ دیئے اور ایک ایک اس کا پیس کر لے کے تیل رکھ دوں گی شکر ہے کہ آج گیس بھی ہے الحمدللہ تیل رکھا گرم کیا اور پھر اس میں ایک ایک پیس میں ڈک کر کے پکوڑے ابھی میں نے ڈال لے ہیں تیل گرم ہوگا ہے تو اس میں ڈال دیئے پکوڑے کیونکہ میں نے موبائل بھی اٹھایا ہوئے اور ساتھ اس کو بھکا رہی ہوں کہ اس کے کچھ 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 چھوٹے پیس چھوٹے پیس ہیں وہ تیل کیا کے پکوڑے بنا رہے ہیں ساتھ کھاتے ہیں انہیں انجوئے کرتے ہیں ورنہ ایک ہاتھ میں یہ میں بیسن والا باول اٹھا لیتی اور دوسرے ہاتھ سے اس کو میں کرتی تو وہ اچھا رہتا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کو ڈپ کرنا ہے یوں اور اسے رکھنا ہے اس میں ڈالنا ہے یہ میں فرائی پین میں ہی بنا رہی ہوں یہ نانسٹک ہے اور اس میں آئل کا مہرچہ نہیں ہوتا کڑائی میں بہت زیادہ آئل لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے پکوڑے نکالیں اور اندر سے گوبی بلکل گلی ہوئی ہے تیز فلیم پہ ہم آئل گرم کرتے ہیں پھر اس کو آہستہ سلو پہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح گوبی جو ہے وہ پک جائے اور پکوڑے بھی نہ جلیں تیز اگر فلیم رکھیں گے تو وہ اوپر سے تو جل جائیں گے یا ریڈ ہو جائیں گے لیکن اندر سے وہ پھر کچھے رہتے ہیں تو اس لئے ڈالنے کے بعد پھر فلیم اس کا سلو کر دیں آنچ جو ہے نگ آگ کی اس کو سلو کر دیں اب بن گئے پکوڑے ہو گئے تیار ایک دو مرچیں بھی اس میں میں نے ڈال دیں اور یہ میں نے رکھ دیئے ڈیکوریٹ کر دیئے یہ جتنی چلیس آسیز ہیں یہ ساری بچی ہوئی ہیں پیزاز سے جب پیزا آتا ہے ڈیلیوری کراتے ہیں پیزا کی تو یہ سٹے بلسٹ اللہ حافظ